بسم اللہ الرحمن الرحیم امام شافیر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لمبے ترنگوں کا دل چڑیا کے دل سے بھی چھوٹا ہوتا ہے مسلمانوں نے توفیق کو رفیق اور ہدایت کو مشل راہ بنا لیا ہے آج جو لوگ گھروں میں ہیں وہ کل قبروں میں ہوں گے کوئی کلمہ خیر سناتے جاؤ تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا ہمیں نفع ہو جائے گا موت نصیحت کا انتہائی موثر ذریعہ ہے لیکن اس سے غفلت بھی بہت زیادہ ہے موت واز کے لیے کافی ہے زمانہ لوگوں میں جدائی پیدا کرنے کے لیے تیار ہے آج جو شخص جتنی محنت کرے گا کل قیامت میں اتنا ہی آرام پائے گا اللہ کے دین کی آانت کرو باری تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا مجھے دنیا میں امیدیں وابستہ کرنے والے پر ہسی آتی ہے جبکہ موت اس کی تلاش میں ہے مجھے اس غافل پر ہسی آتی ہے جس کی غفلت دور ہی نہیں ہو رہی جس نے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے رات گزاری وہ افضل ہے زمین کو مقدس نہیں بناتی انسان کو اس کا عمل پاکیزہ بناتا ہے تیرہ ہنسنا باوجود اس کے کہ تُو نہیں جانتا کہ اللہ تیرے ساتھ کیا کرے گا گناہ سے بڑا گناہ ہے گناہ پر خوش ہونا گناہ سے زیادہ سخت ہے جب تُو گناہ کر رہا ہے تو اپنے دائیں بائیں والوں سے تیرا حیاء نہ کرنا تیرے کیو ہوئے گناہ سے بڑا گناہ ہے گناہ نہ کر سکنے پر تیرا غمگین ہونا گناہ کے کر لینے کے گناہ سے بڑا گناہ ہے کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں خیانت پیدا ہو اور مرعوب نہ ہو جائے دنیا پہاڑ کی ہموار چوٹی کی طرح ہے کہ اسے خالص پانی بے جاتا ہے اور گدلہ باقی رہ جاتا ہے دو ناپسندیدہ چیزیں کتنی اچھی ہیں ایک موت اور دوسرا فقر طاقت بڑھانا ہے تو کیلہ کھاؤ عقل بڑھانا ہے تو انگور کھاؤ خون بڑھانا ہے تو انار کھاؤ نظر بڑھانا ہے تو ناش پاتی کھاؤ جو بھلائی ان قریب وہ اسے رغبت سے کاتے گا خیر سے خالی وہ ہے جس میں کتاب اللہ کا کچھ حصہ بھی نہ ہو دلوں کے لیے شوق اور پیش قدمی بھی ہے اور بیکاری اور پیچھے ہٹنا بھی ہے پس جب وہ شوق اور پیش قدمی کی حالت میں ہوں تو انہیں غریمت سمجھو اور ان کی بیکاری اور پیچھے ہٹنے کے وقت انہیں چھوڑ دو سالیں لوگ آگے جا رہے ہیں اور شک والے رہ گئے ہیں جو نیکی کو نہیں جانتے اور برائی کو برائی نہیں سمجھتے اپنی زبان کو رو کر رکھ اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر